آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کی بھی روح جس آدمی کی روح اس حالت میں نکلتی ہے جس کے اندر تین صفتیں نہ ہو دخل الجنہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا توجہ چاہوں گا یہ حدیث سن لیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کی بھی روح ایسی حالت میں نکلتی ہے اگر اس کے اندر تین کام نہ ہو دخل الجنہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا نمبر ایک القبر جس کے اندر قبر نہ ہو گھمنڈ نہ ہو تکبر نہ ہو اور شریفانہ زندگی گزری ہو وہ مر گیا انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا نمبر دو الدین جس آدمی کی بھی روح اس حالت میں نکلی ہو پرواز کر گئی ہو جس کے اوپر کرز کا بوجھ نہ ہو جس کے اوپر کرز کا بوجھ نہ ہو تو انشاءاللہ وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا جس آدمی کی روح اس حالت میں نکلی ہو اس آدمی کے اندر الغلول خیانت نہ ہو امانت میں خیانت نہ ہو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی جس کی روح اس حالت میں پرواز کر گئی ہو اور اس آدمی کے اندر تین صفتیں نہ پائی جاتی ہو یہ تین چیزیں اس کے اندر نہ ہو دخل الجنہ جنت میں داخل ہوگا القبر اس کے اندر نہ ہو الدین اس کے اندر نہ ہو الغلول اس کے اندر امانت میں خیانت نہ ہو جنت میں داخل ہوگا موسیقی